بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو بائیڈن نے کچھ دیر پہلے اعلان کیا ہے اور یہ بہت بڑا اعلان ہے انہوں نے اعلان کر کے پوری دنیا کو کہا ہے کہ اگر دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ یوکرین کی جنگ ختم ہونے والی ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں یہ جنگ اب بہت لمبی ہونے والی ہے اور یہ بڑی بھیانہ کو بڑے دور اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والی اور ہم اب رشیہ کے خلاف بہت بڑی جنگ اور بڑے لیول پر لڑنے جا رہے ہیں اس لئے پوری دنیا تیار رہے جو پابندی ہم رشیہ پر لگا رہے ہیں اس کا پوری دنیا پر اثر ہوگا راہ راست پوری دنیا متاثر ہونے جا رہی ہے فوڈ شارٹیج ہونے جا رہی ہے بہران ہونے جا رہے ہیں تباہی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لہٰذا اس صورتحال میں پوری دنیا تیار رہے کیونکہ اب جو جنگ ابھی ختم ہونی تھی یا نہیں ختم ہونے والی یا بڑی لونگ جانے والی ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دیکھیں یہ جو بات کی ہے جو بائیڈن نے اس کو آپ سمپل اور سادہ الفاظ میں سمجھ لیں دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑے ہی ہے اب اصل میں جو کام ہونے والا ہے رشیہ اور چائنہ یہ کام کریں گے کہ جہاں پر امریکی نواز حکومتیں ہوں گی ان کو ڈسمس کیا جائیں اور ان کی جگہ اپنی حکومتیں لے کر آئے جائیں یعنی جو رشین پرو ہوں یا پھر جو چائنیز پرو ہوں اگزیکٹلی امریکہ سیم یہی کام کر رہا ہے جس طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ حکومت گرنے والی ہے میری اور یہ تیاری کرے ہیں لیکن میں اس حکومت کو گرنے نہیں دوں گا اور اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ باہر کی طاقتیں اس پورے کھیل میں انوالو تھی عمران خان پوری طرح تیار ہے اگزیکٹلی سیئے یہ جس طرح پاکستان کے اندر یہ کام کریں اسی طرح پوری دنیا کے اندر اب آپ دیکھیں گے کہ بڑی خطرناک لیول پر جنگیں شروع ہونے والی ہیں اور ان جنگوں کے اندر حکومتیں گرائیں جائیں گے یعنی جو چائنہ نواز ہوں گی وہ امریکہ گرانے کی کوشش کرے گا اور جو امریکی نواز ہوگی وہ چائنہ اور ریشہ گرانے کی کوشش کرے گا اور حکومتیں اسی طرح گرائی جائے گی یعنی فلانے بندے کی وفاداری خرید لی فلانے کی خرید لی کسی جگہ فوج نے تختہ اولٹ دیا مایا مار کی سائیڈ ہو گئی کسی جگہ پر کیا ہوا اس پورے کھیل کے اندر اب آپ الٹ رہیں کہ کیونکہ کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی نقصان ہو سکتا اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ دنیا کی ایجنسیوں کی جنگ بدل چکی ہے اب اس پورے کھیل کے اندر دنیا میں جو بہران پیدا ہونے والا ہے وہ اتنا خطرناک ہے اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ آج سے پہلے دنیا نے یہ بہران نہیں دیکھا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں آپ کی سکرین پر یہ جو مناظر چل رہے ہیں یہ اصل میں نورتھ کوریا کی جانب سے لانگ ریج انٹر کانٹیننٹڈ بیلیسٹک میزائل جس کو آئی سی بی ایم بھی کہتے ہیں نورتھ کوریا نے اس کا ٹیس کیا ہے اس نے پوری دنیا میں تہل کا مچا دیا یاد رکھی نورتھ کوریا چائنہ کے ساتھ ہے ساؤتھ کوریا اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے لیکن نورتھ کوریا کے پاس جو میزائل ہیں اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے نورتھ کوریا کو ٹیکنالوجی دی ہے یہ صورتحال ہے وہ صورتحال ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ میزائل اتنا خطرناک ہے کہ یہ 67 منٹ تک ہوا میں رہا اور پندرہ گناہ زیادہ یعنی انٹرنیشن جو سپیس ٹیشن ہے اس سے پندرہ گناہ زیادہ اس نے ہائٹ پکڑی یعنی اوپر وہ گیا اور اس کے بعد جا کر اس نے سی آف جاپان کے اندر نیچے آ کر یہ پوری طرح تباہ ہو گیا یعنی اس کو ٹیسٹ کر لیا اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس لیول پر جا کر کام ہو رہا ہے نورتھ کوریا کے بارے میں ریشیا کو امریکہ نے کہا ہے چائنہ کو کہا ہے کہ تم ان کو کنڈم کر کے ان کو سمجھاؤ کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے آپ اندازہ کر لیں پوری دنیا کے اندر جنگ کیسی تیاری ہو رہی ہے اور یہ جو میزائل نورتھ کوریا کا ہے یہ اصل میں انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم امریکہ کو ہٹ کریں گے امریکہ کو ہٹ کریں گے اس کے اتحادیوں کو ہٹ کریں گے جہاں جہاں ضرورت ہوگی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ لانگ ریش ہے کہ انٹرناسٹل سپیس سٹیشن جہاں تک ختم ہوتے ہیں اس سے پندرہ گناہ زیادہ اور جیمز مونڈ کے سٹائل کے اندر جس طرح یہاں پر انہوں نے ان مناظر کو دنیا کے سامنے رکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے دیکھیں براہ رہاست دنیا دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے نمبر ون صورتحال یہ ہوگی کہ تختیں الٹے جائیں گے نئے لوگ انسٹال کیے جائیں گے وفاداریاں بدلی جائیں گی خاص طور پر پاکستان سمیت دیگر ممالک اس کا نشانہ بنیں گے اور یہ سب سے بڑی بات سمجھ لیں ریشیا کے اندر پوتین کی بھی اس وقت ریجیم چینج کرنے کی جو تیاری ہے وہ بھی اگزیکٹلی اسی طرح کی ہے لیکن امریکہ یہ چارہ ہے کہ پوتین کو کسی طرح سے زہر دے کر مار دیا جائے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ہزار کے قریب انہوں نے اپنے سٹاف کو بدل لیا ہے کھانے والے بدل لیا ہیں کوئی بھی چیز کھلائی جاتی ہے تو اس کو تین دفعہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایکسپرٹس بیٹے ہوئے ہیں کسی جگہ جانا ہوتا ہے ہر جگہ پر ٹیکنالوجی ایون کے مایکرو ویوز کہیں کسی ایسی جگہ سے حملہ نہ کر دیں یہ پورے کا پورا سنیاریو بدل رہا ہے اور اس وقت چائنہ کے اندر بھی امریکہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح شی جنپنگ کی حکومت کا تختہ الٹے اور ریجیم چینج ہر صورت کیا جائے امریکہ نے مودی کو کہا ہے کہ تم نے جو حرکت کی ہے یوکرین کی جنگ کے اوپر یہ بالکل انسیٹس فیکٹری ہے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں تمہاری ٹانگیں کامتی ہیں جس طرح تم ریشیا کے آگے کھڑے ہوتے ہو یا جس طرح ہم بات کرتے ہیں ساپ نظر آ رہا ہے کہ ریشیا کے خلاف تم جان نہیں سکتے لہٰذا اس صورتحال میں تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور بھارت آپ دیکھ لیں اس وقت جاپان کی جانی موف کر رہا ہے ترکی نے ابھی سٹین لے لیا انہوں نے کہا کہ جو مرضی آپ کر لیں یعنی امریکہ نے اس کو کہا کہ تم اس فور ہنڈر دے دو جا کر یوکرین کو اس نے کہا کام کرو اس فور ہنڈر تو بعد کی بات ہے تم اپنے اف تھرٹی فائیو دے دو جا کر یعنی تم اف تھرٹی فائیو دو اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح روس تم پر حملہ نہیں کرتا ہم بعد میں اس فور ہنڈر دیں گے یعنی ہم ریشیا سے اس فور ہنڈر لے کر ہم جا کر یوکرین کو دے دے تم ہمیں کہہ رہے تم اپنے اف تھرٹی فائیو دو یہ ایکزیکٹلی جو زبان آپ کو نظر آتی ہے یہ وہ زبان ہے جو امران خان یوز کرتے ہیں یہ وہ الفاظہ جو امران خان یوز کرتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ بائیڈن کال نہیں کرتا نہ کرے مجھے کیا پرواہ امران خان نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ بائیڈن مجھے کال نہیں کرتا نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ایکزیکٹلی اب امران خان نے کہا تھا کہ ہم تمہارے کمی کمین ہیں کہ تم یہاں پر آ کر جنگ مسلط کرو یعنی ہم قربانیاں دے ہم مارے کھائیں اور تم ہمیں کہو کہ تم لگ ملے ہوئے ہو اسی طرح تم جا کر خود یہ کام کرو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کی جو صورت حالہ وہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے ترکی نے بھی اب سیم بات کی ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہو خود جا کر اپنے اف تیٹی فائف کیوں نہیں دیتے اس کے بعد امریکہ دیکھ لی جو چھپا اس نے کہا کہ میں جو مرضی میرے اختلافات ہو سکتے ہیں پوتن کے ساتھ رشیہ کے ساتھ لیکن ٹریڈ جاری رہے گی ہم ان کے ساتھ اپنے معاملات کریں گے وہ امریکہ کی کوئی نہیں سن رہا لہٰذا دنیا دو عصو میں تقسیم ہے آپ یہاں پر ہو یا آپ یہاں پر ہو یا آپ رشیہ والے اور چائنیز کیمپ میں ہو یا پھر آپ امریکہ کے ساتھ ہو اب یہ دیکھ لیں کہ پوتن نے جو بات کی ہے یہ یورپی انہیں نے ان پر پابندیاں لگئی ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں پابندی لگائی ہے پیمنٹ اپ گیس کی تمہیں کرنی پڑے گی روبل کے اندر اور ان کے پاس اتنی کبیسٹ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ رشیہ کی جو کرنسی گرنا شروعی تھی اب اچانک وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہے یورو اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں اب امریکی ڈالر کو ٹریڈ کرنے کو کوئی تیار نہیں ایونکہ انڈیا جو امریکہ کے اتحادی ہے کوارڈ کے اندر ہے اس نے بھی پلان کر لیا ہے کہ ہم روپیز کے اندر ٹریڈ کریں گے امریکی ڈالر میں نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ امریکی ڈالر مستقبل کے اندر برباد ہونے جا رہا ہے پاکستان اور دیگر ممالک رشیہ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے ہم لوکل کرنسیز میں کر سکتے ہیں اس نے کہا انفرینڈلی جو کنٹریز ہیں جو میرے خلاف ہیں یہ لوگ تو جو بھی میرے ساتھ ٹریڈ کریں گے وہ روبل کے اندر ہوگا جو فرینڈلی کنٹریز ہیں میں ان کے ساتھ لوکل سطح پر کروں گا لیکن کسی کے ساتھ میں نے ٹریڈ نہیں کرنی جو امریکی ڈالر کے اندر میرے ساتھ ٹریڈ کرے گا یعنی امریکی ڈالر کو تو آپ بھول جائیں کہ دنیا کے اندر کوئی ٹریڈ کرنے جا رہا ہے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو بائیڈن اس وقت تیار ہے کیونکہ کسی بھی وقت پوتین کیمیکل حملہ کر سکتا ہے اصل میں یہ جو تیاری ہے بڑی جنگ کی یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ریجیم چینج ہوگا حملے ہوں گے فوڈ کرایسیز ہوگا یعنی یہ جنگ کی تیاری بھی کرنی ہے آپ نے آپ نے راشن بھی لے کر رکھنا ہے آپ نے تمام چیزیں کرنی ہے آپ نے اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے یعنی آپ ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں لیکن آپ برے حالات کے لئے بھی ہمیشہ تیار رہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں